یہ ہے میرے قدو کی بیل اور اب اس کے اوپر کافی سارے قدو لگنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پمکن کی یہ بیل ہے ماشاءاللہ اس کے اوپر ایک یہ لگا ہوا ہے اس کا سائز کافی بڑا ہو گیا ایک یہاں پر لگا ہوا ہے اور دو چھوٹے اس سائٹ پر لگے ہوئے ہیں ایک یہ چھوٹا سا پمکن یہاں پر ہے اور دو نیچے والی سائٹ پر لگے ہوئے ہیں ویسے تو پمکن کی بیل زمین پر ہی لگتی ہے لیکن میں نے اس بیل کو اوپر والی سائٹ پہ چڑھایا ہے وہ رسیاں باندھ کے اور اس کے اوپر اب ماشاءاللہ پھل بھی لگنا شروع ہو گیا ہے اس کی پولینیشن بہت زیادہ ضروری ہے اگر پولینیشن نہیں ہوگی تو یہ چھوٹے چھوٹے سے پمکن ہی ٹوٹ کے گر جائیں گے لیکن یہ اپنا سائز انکریز نہیں کریں گے ویسے پولینیشن قدرتی طور پر ہو جاتی ہے اگر آپ کے گارڈن میں بہت سارے پولینیٹرز آتے ہیں مکھیا آتی ہیں شہد کی مکھیاں یا اس طرح کے چیٹے وغیرہ اس طرح کے کیڑے وغیرہ آپ کے گارڈن میں ہے تو یہ پولینیشن ہو جاتی ہے لیکن احتیاطی طور پر اگر آپ اپنے بیل سے اچھا پھل لینا چاہتے ہیں تو ہینڈ پولینیشن ساتھ کرتے رہیں ہینڈ پولینیشن سے یہ ہوگا کہ فروٹ کا ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ سائز انکریز ہوگا اس والے پمکن کی جو پولینیشن ہے وہ ہو چکی ہے کیونکہ اس کا سائز ابھی کافی انکریز ہو گیا اور پھول اوپر سے مرجانہ بھی شروع ہو گیا تو یہاں پر جو ایک یہ پمکن لگ رہا ہے اس کی ابھی پولینیشن نہیں ہوئی ہے اس کا ابھی پھول بھی نہیں کھلا تو آج میں اس کی ہینڈ پولینیشن کر دوں گا تاکہ اس کا سائز بھی انکریز ہو اور اس کا بھی احتیاطا ہینڈ پولینیشن میں کر دوں گا تاکہ اس کا سائز بھی انکریز ہو یہ ڈروپ نہ ہو پھولوں میں میل اور فیمیل الگ الگ پھول ہوتے ہیں یہ ہے فیمیل پھول اور یہاں پر یہ لگا ہے میل پھول فیمیل پھول کے پیچھے والی سائٹ پر یہ اس طرح کا ایک چھوٹا سا فروٹ بنا ہوتا ہے جس طرح سے یہ ہے اوپر والی سائٹ پر یہ پھول کھل رہا ہے اور نیچے والی سائٹ پر یہ چھوٹا سا ایک پھل بنا ہوا ہے اور میل پھول پر اس طرح کا فروٹ نہیں بنا ہوتا یہ صرف ایک پھول ہی ہوتا ہے تو ہم نے یہ مل پھول کو توڑنا ہے اس کے سائٹوں سے یہ جتنی بھی پتیاں ہیں ان کو کاٹ کے فی میل پھول کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اس کے کہتے ہیں ہینڈ پولینیشن تو یہ یہاں سے میں جو یہ فریش مل پھول ہے اس کو میں توڑ لیتا ہوں جس طرح سے یہ ایک مل پھول ہے مل پھول کی یہ جتنی بھی پتیاں ہیں اس کو ہم اوپر سے اتار لیں گے احتیاط سے اتاریں گے تاکہ اس کے جو پولن گرینز ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو جس طرح سے یہ پولن گرینز ہیں ان کے اوپر ایک پاورڈر ہوتا ہے وہ خراب نہ ہو ہم احتیاط سے سائٹ سائٹ سے اس کے ساری پتیاں کو اتار لینا ہے اسی طرح فی میل پھول کی پتیاں کو بھی ہم نے سائٹ سے اتارنا ہے اور پھر پولن گرینز کو سٹیگما کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے یہ دیکھیں فی میل پھول کی میں نے اوپر والی ساری پتیاں کو کھول دیا ہے ہم نے میل پھول کے پولن گرینز اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے اس سے انشاءاللہ پولینیشن جو ہے وہ 100% سکسیسفل رہے گی اب یہ پھول اس کی پولینیشن جو ہے وہ سٹرونگ ہو چکی ہے یہ پمکن اپنا سائز بھی انکریز کرے گا اور یہ ڈروپ بھی نہیں ہوگا اس طریقے سے آپ اپنے پمکن کے بیل کے اوپر جتنے بھی قدو لگ رہے ہیں ان کی ہینڈ پولینیشن کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے لیکن اس سے 100% فروڈ اپنا سائز انکریز کرتا جیسے یہ چھوٹا سا پمکن لگ رہے ہیں اگر اس کی پولینیشن سٹرونگ نہیں ہوگی تو یہ چھوٹے سائز میں ہی ڈروپ ہو جائے گا ابھی دو تین اس کے اندر اس طرح سے پمکن لگ رہے ہیں تو ہینڈ پولینیشن کر کے ہم ان سے زیادہ سے زیادہ پھل لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہارویسٹنگ لے سکتے ہیں